میرے نبی باہر نکلے تھا حسن کو اس کندے پہ بٹھایا تھا حسین کو اس کندے پہ بٹھایا تھا کندوں پہ بٹھا کے باہر نکلے ایک بددو پریشان ہوگی جو کنوں تو کبھی دیکھائی نہیں یا رسول اللہ یہ کیا آپ کو ان بچوں سے اتنا پیار ہے ہم نے کہا میں نہیں میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے کہ اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما اور جو اگلی خوشخبری سنو جو ان سے محبت کریں تو ان سے بھی پیار فرما اور جو ان سے بغض رکھیں ان سے بغض رکھیں جو ان سے پیار کریں ان سے پیار کر گود میں کھلایا سینے پہ لٹایا سر چومہ ماتھا چومہ ہونٹ چومے پورے وجود کو اپنے بوسوں سے سجایا اور اسی پہ یہ دیکھو گھوڑے دوڑ رہے ہیں سر نیزے پر ہے جزم پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں تو تمہارا تمہارا فلسوہ یہ کہتا ہے کہ حسین ناکام ہیں اور شمر کامیاب ہے چونکہ وہ پیسے والا بن گیا ان کے تو ساری نسل زبہ ہو گئی تم کو یہ کیا زندگی زندگی تو وہ ہے جو انہیں تین برعظم کے حکومت جیت لی لیکن میرے اللہ نے کیا فیصلہ دیا تاریخ نے کیا فیصلہ دیا قرآن نے کیا فیصلہ دیا حدیث نے کیا فیصلہ دیا انسانوں نے کیا فیصلہ دیا کامیابی کا ہار کس کے گلے میں ڈالا عزت کا سہرہ کس کے سر پر بندھا اور زلت کا کالہ دا کس کے ماتھے پر لگایا تم روتے حسین کے لیے ہو وہ کام یزید والے کرتے ہیں اتنا آلی خاندان اتنا پاک پاکیزہ لفظ پاک بھی ان کی پاکیز کو بتانے کے لیے تھوڑا ہے آئے 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 ہی 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 کیا سنوں میرے نبی گھر میں آتے ہیں این اللکہ دنیا میں آدم سے لے کر آخری انسان جو آئے گا ان میں سب سے مصروف ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جن پر سات برعظم کی ذمہ داری کیامت تک آنے والے انسانوں کی ذمہ داری ان سے بڑی ذمہ داری کون اٹھائے کس نے اٹھائی ہے اس کے باوجود اپنے بچوں کے لیے وقت نکالتے ہیں تم پونڈ کماتے کماتے بچوں کے لیے وقت نہیں نکالتے ہیں تو بچے ڈرگ نہیں بیچیں گے تو کیا کریں گے شرابیں نہیں پییں گے تو کیا کریں گے آپ گھر تشریف لاتے ہیں وقت نے کہا این اللکہ میرے شرارتی بچے کدھر ہیں تو اس فاطمہ ان کو اکتیار کر کے بھیجتے ہیں وہ بھاگے بھاگے آتے میرے نبی ان کے لیے ایسے گھٹنے ٹیک دیتے ہاٹ ٹیک دیتے فرماتے آؤ بھائی میری کمر پہ چڑھ جاؤ دنیا میں اس سے بڑے شاہ سوار نہیں پیدا ہوں نہ ایسی سوار ہی نہ ایسے شاہ سوار کمر پہ چڑھا کے بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے گھومتے اور پھر یوں سر اٹھا کے کہتے کئی فماتیت کمہ تمہارا اونٹ کیسا ہے تمہاری سواری کیسی ہے ایک دفعہ ایسے ہی کھیل رہے تھے اور ان کو کمر پہ بٹھایا ہوا تھا تو اوپر سے جابر بن عبداللہ گلوو اتنی بڑی سواری تو آپ نے کہا واہ واہ اتنے بڑے سوار اتنے بڑے سوار یہ گھر کی زندگی مسجد فرض نماز سب سے عظیم فریضہ اہل ایمان کے لئے نفل ہو یا سنت ہو فرض ہو یا واجب ہو جب باجمات ہو تو سب سے زیادہ عظمت بڑھ جاتی ہے میرے نبی نماز بڑھا رہے ہیں باجمات امام ہیں سجدے میں جاتے ہیں حسن کوت کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور میرے نبی سجدہ لمبا فرما دیتے ہیں پیشے والے سمجھتے ہیں آپ فوت ہو گئے نماز میں فوت ہو گئے پہلی سب والوں نے ایسے سر اٹھا کے دیکھا تھوڑا سا کہ مسئلہ کیا ہے دیکھا تو حسن کبھی حسن ہوتے تھے کبھی حسین ہوتے تھے دونوں ایک کی بات نہیں دونوں بھائیوں کی بات کبھی یہ کبھی وہ جب جو آکے بیٹھتا آپ سجدہ لمبا کر دیتے ہیں ایک آدمی نے ہاتھ آگے بڑھا کہ آپ کو نیچے اتارنا چاہا تو آپ نے بغلوں میں سے دیکھا ایک ہاتھ آگے بڑھ رہا ہے تو آپ نے سجدے میں اپنا ہاتھ یوں کر کے روکا کہ مت اتارو جب تک وہ بچے نہیں اترے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا حسین کے ساتھ کھیلتے تھے بٹھاتے چھوٹے تھے آپ اپنی زبان دکھاتے یوں وہ آپ زبان کو پکڑنے کی کوشش کرتے آپ زبان موں میں لے لیتے پھر ہنستے پھر زبان نکالتے وہ زبان کو پکڑتے پھر آپ زبان موں میں لے لیتے یہ حسین کے ساتھ ہو رہا ہے یہ حسین کے ساتھ ہو رہا ہے اور دونوں کی کشتی کرواتے ہیں خود بھی شریک ہوتے ہیں ان کے ساتھ اور دونوں کی کشتی کرواتے ہیں حسین بڑھے تھے حسین چھوٹے تھے حسین نے دبا لیا تو آپ حسین کو کہیں حسین شاباش بھائی شاباش حمد کر شاباش 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 تو اس فاطمہ کہنے گی یا رسول اللہ آپ حسین کو شاباش دے رہے ہیں حسین کو نہیں دے رہے آئے ہاں میرے نبی نے کہا یہ جبریل میرے پاس کھڑا حسین کو شاباش دے رہا ہے سارا خاندان زبا کرا دیا کہا یا اللہ تجھے نہیں چھوڑوں گا ان سب کو زبا کر میرے بچے کا ہاتھ ٹوٹا چار پانچ سال کا تھا وہ چیخا تو میں بھاگ گیا میں اس کی چیخ سن نہیں سکا نہیں سن سکا بچوں کے سر کٹ رہے ہیں اور ایک آدمی سبر کی تصویر کھڑا ہو تمہیں سبق دے رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں تک جائے جا سکتا ہے تم شراب نہیں چھوڑتے جوا نہیں چھوڑتے حرام نہیں چھوڑتے سبر کی تصویر چودہ صدی میں ایسا واقعہ نہ آیا نہ آئندہ ایسا آئے گا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ سستہ سودہ ہے یہ مہنگا سودہ نہیں ہے لیتک تحلو والأیام مریرت وليتک ترضا والأنام غضاب وليت اللذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب وليت شراب من ودادک صافیا وشرب من مع المعین السراب یہ امام حسین ان اشار کی تصویر تھا کہ میرے مولا اگر تو ملا وہ جگ چلا گیا سستہ سودہ ہے تو راضی ہوا سب روٹ گئے سستہ سودہ ہے ان سب کو کٹوا دینا تیری ناموس پر تیری عزدد پر تیرے دین پر اپنے نانا کی ناموس پر میرے لئے کوئی مسئلہ نہیں یہ عزت کا سودہ ہے یہ سستہ سودہ ہے ایک بول بول کہ سب کو بچا سکتے تھے اور اس پہ توبہ کرنے کی بھی ضرورت کوئی نہیں تھی زیادہ زیادہ وہ مکروہ تھا ایک ظالم کی بیعت کرنا جان بچانے کیلئے جائز ہے ظالم کی بیعت کرنا جان بچانے کیلئے جائز ہے لیکن چونکہ یہ عالی گھرانہ ہے ان کی شان کے خلاف ہے اور پوری آنے والی نسلوں کو سبق دینا ہے تو اس لئے انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا حالانکہ یہ ہو سکتا تھا کہ اگر وہ اسے ناجائز بھی سمجھتے ہیں یہاں کر کے مدینے میں جا کے توبہ کر لے کہ اللہ معاف کر دے اللہ کہتا ٹھیک پہلے ہی جنت کے وارث ہو تم پہلے ہی جنت کی وراثت ملی ہو یہ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین میں تو کھپ رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو کے جنت دے دے آپ سارے آئے بیٹھے ہو کہ چلو اللہ کی بات سنیں اللہ راضی ہو کے جنت دے دے پر کیا پتا اللہ کہہ مجھے منظور نہیں تمہارا کوئی عمل یہ ان کے تو قبول ہو چکے ہیں جاہو جنت کے وارث ہو پھر اتنا پڑا امام ذہنالعبدین ساری رات روتے تھے ساری رات سوتے نہیں تھے ساری رات روتے تھے بیٹھ کر مسلح پہ تو ان کے خادم نے کہا حضرت آپ ساری رات کیوں روتے آپ دنیا کے بھی بادشاہ دین کے بھی بادشاہ اللہ نے دنیا بہت دے دی تھی امام ذہنالعبدین دین تو پہلی تھی تو وہ پھر رو پڑے اور فرمایا میرے دوست یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف گم ہوا تھا وہ بھی مل گیا تھا اور چالیس سال اس کے پیچھے رو رو کے آنکھیں ختم کر دیں میرا تو سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے زبا ہو میرے بھائی میرا باہ میرے چاچے میری آنکھوں کے سامنے زبا ہو کے نیزوں پہ چڑ گئے میں کہاں سے ہسوں یا مجھے کہاں سے نید آئے چاہتا تو اس واقعے کو روکا جا سکتا تھا یہ آفت کسی اور گھر میں اللہ ڈال دیتا اپنے نبی کے گھر ڈالی اور اللہ کے نبی نے خوشی سے منصور ہٹایا آپ نے حضرت امی سلمہ کو بولا ہے امی سلمہ میرے پاس ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک کبھی نہیں آئے پہلی دفعہ آ رہا ہے تو دیکھو کسی کو اندر نہیں آنے دینا تو امی سلمہ دروازے پہ کھڑی ہو گئی تھوڑے دیر میں حسین آئے کہیں سے کھیلتے ہوئی تو تو انہیں چھلانگ لگائی اور اندر کچھ دیر کے بعد اندر سے اللہ کے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز امی سلمہ رہ نہ سکیں بھاگ کے اندر گئیں دیکھا تو آپ نے حضرت حسین کو یوں سینے سے لگایا ہوا تھا اور ایسے زور سے اپنے سینے کے سال لگایا ہوا تھا اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے بچوں کی پتہ میرا نانا کیوں روی جاندہ اب پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے آپ کی ہچکیوں کی آواز امی سلمہ نے پوچھا میرے ماں باپ قربان آپ کیوں رو رہے ہیں کہا امی سلمہ یہ جو فرشتہ آیا ہے یہ مجھے خبر دی کر گئے گئے میرے اس نوازے کو میری امتی زبا کر دی مجھے مٹی دکھا کے گئے جانس کو خون گرے گا اگر میرے نبی ہاتھ اٹھا دے تو اللہ ہٹا دیتا یہ قربان ہاتھ نہیں ہٹا ہے ہاتھ نہیں اٹھا ہے تمہارے لئے ہاتھ اٹھائے اولاد کے لئے نہیں اٹھائے کہ ان کی قربانیوں کو اپنے دین کے لئے خاد بنا دیا ان کے خون کو اپنے دین کا پانی بنا دی ان کی بوٹیوں کو اپنے دین کی خاد بنا دی اپنے گھر میں رکھی قربان تمہارے لئے مانگا ہے بارہ ربی الاول چھ سو تیتیس عیسوی سات جون گیارہ ہجری جانے کا دن ہے ملک الموت آتا ہے باہر کھڑا ہو جاتا ہے جبریل اندر آتا ہے یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے اندر آنے کی جازت چاہتا ہے کیا دربارے رسالت ہے جہاں موت کا فرشتہ پوچھ کے آئے آپ نے کہا بلو اندر آج نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ سلام کیا یا رسول اللہ میں میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا پہلی دفعہ آپ کو کر رہا ہوں پھر کن لگا کبھی کسی سے پوچھا نہیں آپ کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانا بن پوچھے نہ جانا اور کبھی کسی سے کبھی کسی کو اختیار نہیں دیا آپ کو اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب آنا چاہیں تو لے آنا خیرنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا اس کو یہاں چھوڑ کر اس سے پہلے کا پورا سنو اشراق کے بعد آپ نے اپنی ساری بیگمات کو بلا لیا سب کو سکون سے مل کے رخصت کر دیا پھر تھوڑے دیکھ بعد اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور ان کو ملے سکون سے رخصت کیا بلکہ ان کے کان میں کہا بیٹی آج میں جا رہا ہوں وہ رونے لگی تو کہا رو نہیں سب سے پہلے تو مجھے آکے ملے گی چھے ماہ بعد انتقال ہو گی پھر اپنے داماد علی کو بلایا ان کا سر اپنی گود میں رکھا ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا کمر پہ ہاتھ پھیرا اور ان کے لئے دعائیں دیتے رہے آہستہ آہستہ لہذا پتہ نہیں کیا دعائیں نہیں ان کو رخصت کیا خاموشی کے ساتھ سکون کے ساتھ آخر میں حسن حسین کو بلایا آپ کی مستقل آتے ہیں حسن کو سیدھے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے حسین کو الٹے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے حسین چھے سال کہیں حسن سال سال جوں ہی جوں لیا وہیں آنکھوں سے آنسو شروع ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھ لیا ایک کو زبا ہوتے نیزے پہ چڑھتے دیکھ لیا ہوگا آنسو نہیں رکے بارش شروع ہو گئی بیویوں کو دیکھ کے نہیں روئے بیٹی کو دیکھ کے نہیں روئے داماد کو رخصت کر کے نہیں روئے بچوں کو فرمائے یہ میرے دو پھول ہیں دنیا میں یہ میری آنکھوں کی ڈھنڈک ہیں یہ میرے جنت کے پھول ہیں جو ہی یوں لیا وہیں آنسو یہیں ہاتھ اٹھا دیتے یا اللہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں ایک زہر میں تڑپ رائے ایک کے جسم پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں تو اٹھانے تھے میرے نبی نے لیکن اپنے چودہ چودہ صدی وعد آنے والی امت سامنے تھی کہ انہوں نے کیا کچھ کرنا ہے ان کے لیے حجت قائم کرنے تھی کہ مجھ سے زیادہ تم پہ دکھا ہے میرے بچوں سے زیادہ تم دکھی تھے میری اولاد سے زیادہ قیمتی تمہاری اولاد تھی چپ خموش کچھ نہیں کہا دیکھا اور رخصت کر دیا یا رسول اللہ اللہ نے کہا ہے آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو واپس آ جانا تو آپ نے فرمایا میں کہوں تو میری جان نکالو گے کہا جی تو آپ نے جبریل کو دیکھا جاؤں یا رہ جاؤں تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں وا یا رسول اللہ وا یا حبیب اللہ وا یا نبی اللہ میرے نبی نے یہاں ایک سوال اٹھایا کہ جبریل واپس جاؤں اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے وا میرے نبی وا میرے نبی وا میرے نبی آپ نے اولاد کے بارے میں کچھ نہ پوچھا ہمارے بارے میں پوچھا پوری امت کے ہاتھوں میں دوری دھار کا خنجر ہے اور ہر خنجر نبی کے سینے میں اتر رہا موت کا فرشتہ کھڑا رہا جبریل واپس گئے وہاں سے پیغام آیا میرے حبیب آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا اب میری آنکھیں ڈھنڈی ہیں اب مجھے بولا اپنے پاس اس کہنے کا مطلب کیا تھا کہ جیسے پہلی امتوں کو بندر خنزیر بنا دیا ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا دعا دو اس کملی والے کو جو یہ کام کروا گئے ورنہ میرے رب کی خسم ہم وہ کش کر چکے ہیں جو پہلی امتوں نے اس کا ہزاروں حصہ نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مچھلی کھائی تھی اللہ نے کہا ہفتے کو نہ کھاؤ باقی دن کھاؤ مچھلی کسی کی ذاتی ملک ذاتی پروپرٹی نہیں تھی کہ کسی کسی وہ ہوسطالاب کی دریا کی مچھلی تھی حلال کہ ہفتے وہ نہیں کھانے انہیں کھائی اللہ نے بندر بنا دیا ماں باپ کی نافرمانی مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے جب دنیا میں پھروں ماں کا حال پوچھو کہ اولاد کے ہاتھوں کس طرح تنگ ہیں تو میں یہاں یہاں تو جو گجہ میں نے پاکستان کی سنا رہا ہوں ایک بیٹی ماں کو کہہ رہی تھی پھوک نہیں اور ماں کے آنسو ایسے گر رہے تھے بیٹی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں اور ایسے اس کے آنسو گر رہے تھے میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ نے کہا اللہ کو پتہ کہ کوئی نشانی بتا دیں کہ جب ماں کو ضلیل کیے جائے گا میرے نبی نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو تم دیکھتے میں اس کی کیسی خدمت کرتا چونکہ ماں کو دیکھا ہے اببہ کو دیکھا نہیں اور چھے سال کا زمانہ گزرا ہے چھے دن کے بعد آنسو ختم ہو جاتے ہیں چاہے ماں مرے چاہے باب مرے ہفتے بعد کبھی کبھی رونا آتا ہے دو ہفتے بعد رونا میں چاہو تو رونا ختم ہو جاتا ہے چھے برس کے عمر میں ابواہ کے جنگل کالے پہاڑوں میں میرے نبی کی ماں کو اللہ نے اٹھایا اور ستاون سال کے بعد میرے نبی حچ کے لیے نکلے مدینہ سے بارہ ہزار کا کافلہ چلتے 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 ابواہ میں کوئی ستر ہزار ہو چکا ہے اور آپ اپنی اونٹنی پہ سفر پر ہیں راستے پر ہیں آگے ابواہ کا چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں سارے کافلے نے ٹھہرنا ہے آپ نے اپنی اونٹنی کو یوں موڑ دیا پہاڑوں میں قریب کے لوگوں کو پتہ ہے کہاں جا رہے ہیں واقعی تو سب نیا مجمع ہے وہ کہہ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں آپ اپنی اونٹنی کو اندر چلتے 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 ایک جگہ اونٹنی کو بٹھایا ایک پہاڑ ہے سترس سفر ٹونٹا اس پہاڑ پر چڑھے وہاں ایسے ہی چوکور سا میدان ہے واقعی سارے پہاڑیوں ہیں سن دو ہزار میں میں بھی امامنا کی قبر کی زیارت پہ گیا تھا جو میں وہاں میں تمہیں کیا ہوتا میں یہ واقعہ ہزاروں دفعہ سنا چکا ہر دفعہ ہی ایسے رونے بیٹھ جاتا ہوں کہ پھر میں وہاں ہی کھڑا ہوتا پھر میں وہاں اب وہاں پہنچ جاتا ہوں وہاں میں دیکھتا ہوں چھ سال کے عمر میں میرے نبی کو اللہ نے یہاں اتنا بڑا امتحان دیا کہ جنگل میں ماں کو موت دے دی پچیس سال کے عمر میں ماں مر گئے اچانک مر گئی کوئی بیماری نہیں کچھ نہیں جس کو آج ہم ہارٹ اٹیک کہتے ہیں ہارٹ فیلئر کہتے ہیں اتنا آخری جملہ کہا کل حی میت و کل جدید بال و قد ولد تو تہرہ بولا نہیں جا رہا تھا تو بجھتے بجھتے بھڑکتی شما نے کہا بیٹا ہر زندہ نے مرنا ہے ہر جوانی نے ڈھلنا ہے لگتا ہے تیری ماں کا آخر آ چکا ہے لیکن میں نے ایک بچہ جنا ہے جو سارے عالم کو پاک کر دے گا اور شما خاموش ہوگی کس طرح انہیں دفن کیا میں وہاں کھڑا یہی سوچتا رہا کہ یہاں قبر بنائی کیسے ہوگی تو پتھر ہیں کوئی لوگ گزرے ہوں گے یا پتھر جوڑ کے جب ام ایمن نوکرانی ساتھ ہیں وہ ان کو لے کر نیچے اتریں اونٹنے کے قریب پہنچی اپنے ہاتھ چھڑایا اور پھر بھاگے پہاڑی پہ چڑ گئے ام ایمن پیشے گئیں تو وہ منظر تھا کہ شاید اس وقت عرش بھی رو رہا ہو گا کہ اللہ کہ نبی نے ماں کی قبر کو چمٹائے ہو تا سینے کے ساتھ قبر پیسے گرے پڑے تھے اور جب ام ایمن قریب آئیں تو وہ نوحہ کہہ رہے تھے کہ پتھر بھی پگر لائے تھے کہ ماں جی آپ کو تو پتا تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا آپ مجھے چھوڑ کے کیوں چلیں گے آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلیں گے ام ایمن نے اٹھانا چاہا انکار کر دیکھا میں نہیں جاتا میں نہیں ماں کو چھوڑ گیا کھینچ کے لے گئیں گسٹا ہوا بچہ پہاڑ سے اتارا دو دن روتے روتے مکہ کا سفر ہے پھر کھانا بھی بند ہو گیا پینہ بھی بند ہو گیا سوائے زمزم کے چند گھونٹ پانی کے سارا دن نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے اکیلے بٹھے رہتے نہ ماں نہ باں نہ بھائی نہ بہن اللہ ستاون سال کے بعد ماں کی قبر پر پہنچے اور قبر کے سرحانے آ کر بیٹھے گھوڑے اوپر اٹھائے اور ہاتھ یہاں رکھے اور سر گھوڑوں میں دے دیا جیسے چھوٹے بچے رونے کی پوزیشن بناتے ہیں یہ چھوٹی یقا میں دکھا نہیں سکتا اے یوں اور پھر جو رونا شروع کیا اتنا روئے اتنا روئے کہ ساری تاڑی سارا سینہ آنسوں سے پھر گیا جیسے کوئی معصوم بچہ جیسے چھ سال کا محمد رو رہا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے اتنا روئے کہ وجود ہل گیا اور پھر فرمایا کہ میں اگنی جاؤں گا میں رات یہی رہوں گا تم کیا جانو رشتے کیا ہوتے ہیں تمہیں صرف پونڈ گننے آتے ہیں تم سے مراد میں بھی اور سارے بھی کہ نراض نہ ہو جاؤں ساری امت کا یہی حال رات وہاں گزاری ہائے کیا کہہ رہے ہیں کاش میری ماں کبھی ہوتی میں ایسی خدمت کرتا کہ بریڈ فورڈ والے بھی یاد کرتے ہیں میں ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مسلے پر کھڑا ہوتا اور صورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور پھر ادھر سے میری ماں کہتی محمد تو میں نماز توڑ کے کہتا لبائک اممہ جی ماں جی حاضر ہوں مچھلی کھانا چھوٹا گناہ ہے شراب بیچنا بڑا گناہ ہے سود کھانا بڑا گناہ ہے ڈرگ بیچنا بڑا گناہ ہے چوری داکے ظلم و ستم کیا امت نہیں کر رہے بے گناہ قتل جھوٹے الزام تحمتیں کیا حشر کر دیا جنیجم شید کا یہ اسلام ہے اتنے نیک انسان سترہ سال سے اللہ کا نام لینے والا اس پر گساخ کی تحمتیں یہ امت کیا مو دکھائے گی اللہ اس کا رسول کو کہ جس نے منافقوں کو سینے سے لگایا عبداللہ بن عبی جیسوں کے جنازے پڑھ دی کہاں چلے گا کہاں ڈوب گئے اتنا زوا اتنی دھیری رات ہے کہ امید ہی ختم ہو گئی کہ پتہ نہیں دن بھی چڑھے گا دین کے نام لینے والے جب دین کو زوا کرنے پہ آ جائیں ممبر پہ بیٹھنے والے جب منفروتوں کی آگ بڑھکانے لگ کس سے غلط ہی نہیں ہوتی ایک پاک انبیاء کی ذات ہے جن کی زبان پہ اللہ بولتا باکی تارک جمیلہ روزانہ مجھے چالیس سال ہو گئے بیان کرتے ہوگی میں خطہ نہیں کروں گا تو اور کیا کروں گا وہ مجھ سے پوچھو تو صحیح میں غلطی سے کہہ گئے جان بوجھ کے کہہ گئے ہو سکتا ہے میں نے غلطی سے کہہ دیا اللہ نے توبہ رکھی ہے کفر کی توبہ یہ میرے میں درد سے بول رہا ہوں زوال ہے زوال خوفناک زوال ہے جب ممبر پہ بیٹھنے والے دین سے اتنے دور چلے گئے تو لیہا نے نبوت کا دعویٰ کیا اور لڑائی کی صحابہ اقاشہ بن محسن جیسے بدری صحابی کو شہید کیا اتنے بڑے مقام کے صحابی کو شہید کیا اور ہز عمر کے زمانے میں توبہ کرنے آیا آپ نے گلی لگا لیا کفر کے نبوت کے دعوے میرا اللہ کہتا ہے میں تو ہر بیان میں کہہ رہا ہوں کہ دھرتی گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ تو اللہ کہتا ہے جاو سب معاف کیا یہ میں زوال بتا آج امت کتنی پستی میں چلی گئی ہے کہ اس قدر فرقہ واریت نے ایک اجدہا کی شکل اختیار کر لی ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرنے سے کہ کافر 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 کتے خنزیر میرا نبی ایسے بولتا تھا میں انسان ہوں بول رہا ہوں بولتا بولتا ہے کوئی غلط جملہ بول سکتا گستاخی کا چان بوجھ کے کرنے والا یقینا دارہ اسلام سے خار عمل چھوڑنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا گستاخی کرنے سے نماز چھوڑنے سے کافر نہیں ہوتا گناہ گار ہے نماز کا کہ گستاخی کرنے سے وہ دارہ اسلام سے نکلتا ہے لیکن اس کے لئے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے لیکن یہ کتنا تعصب ہے نفرت ہے کہ ایک آدمی کی سترہ سال کی پاک زندگی کو ایک غلطی پر کفر بنا دیا یہ گراوٹ ہے یہ زوال ہے ہمیں بندر خنزیر بنانے کے لئے فرقہ واریت ہی کافی تھی اس کملی والے کو دعائیں دو جس نے حسن حسین کو زبا بنے دیا تمہارے لیے ہاتھ اٹھو میری امت کے ساتھ کیا کرے گا پوچھ کے ہو وہ وہاں سے جواب آتا ہے ساتھ دوں گا یعنی یہ نہیں کروں گا جو پشلوں برخیصد کجا ماند مسلمانی بھائیو میرے نبی نے بڑے دکھ دیکھے ہیں اس امت کے لئے اسے مت توڑو مسلمان بن کے رہو فرقوں میں مت بٹو اس امت میں صحابہ کے دور سے اختلاف ہے میرے نبی نے دعا مانگی تھی یا اللہ ان میں اختلاف نہ ہو اللہ نے کہا میرے محبوب اختلاف ہوگا اس کا مطلب ہے اس کے باوجودم محبت کا حکم ہے میرے نبی نے فرما اسلام کا سب سے عظیم عمل کیا ہے صحابہ نے کہا نماز آپ نے کہا نہیں جہاد آپ نے کہا نہیں روزہ نہیں حج نہیں صدقہ نہیں اچھا تو کیا ہے آپ نے کہا محبت اسلام کا سب سے عظیم عمل محبت ہے جو امت کو توڑنے والی بات کرتا ہے وہ میرے نبی کے سینے میں سب سے گہرہ خنجر اتارتا ہے جو امت کو فرقوں میں بانٹتا ہے تمہارے اندر یہاں یہ جراسیم ہیں چونکہ تم وہیں سے آئے ہو میں تمہارے سامنے ہاں جوڑتا ہوں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہے مسلمان بن کرو یہ تو جاؤ پاکستان میں دیکھو کتنے سوہاگ ہو جڑ گئے کتنی مائیں نوحے ان کے سنے نہیں جاتے یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے اس فرقہ وریعت کی آگ میں جل گئے میں آج کو نہیں روتا ہوں میں بغداد کو روتا ہوں کہ بغداد میں یہی کچھ ہو رہا تھا علماء آپ آپس میں دست و گرے بان عوام دست و گرے بان سمجھانے والے روئے بس کرو بس کرو کوئی اور بڑی آفت آ جائے نہیں سمجھے اللہ نے مٹا دیا